اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہیت رہمالہ ہے دوستو ایک نوجوان کو اس کو اپنی کزن جو ہے وہ بہت پسند آجاتی ہے وہ اپنے والدین سے بات کرتا ہے میں اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ جائیں ان کے گھر اور اس کا رشتہ میرے لئے باتیں تو ان کو کوئی اتراز نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں تو اس لڑکی کے والدین سے بات چیت کرتے ہیں اس کے والدین راضی ہو جاتے ہیں پھر وہ لڑکی سے لی پوچھتے ہیں وہ بھی ہاں میں سر ہلا دیتی ہے اس طرح ان دونوں کی شادی پکی ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد پھر ان کے شادی ہوتی ہے اور وہ رخصت ہو کر اپنے میاں کے گھر چلی جاتی ہے جب وہ وہاں جاتی ہے تو وہ بڑا عجیب محسوس کرتی ہے اس کی حرکتیں اس کو اچھی نہیں لگتی وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے یہ کتنا گوار اور جاہل ہے انپڑ ہے میں نے اس سے شادی کیوں کی اب وہ پشتانے لگتی ہے اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو تین دن کے بعد لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گی جب دو تین دن گزرے پیچھے سے وہ لڑکا اس کو لینے چلا گیا جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا میرے بیوی کو میرے ساتھ بھیجو ہم نے اپنے گھر جانا ہے تو لڑکی نے کہا اب میں کیا کرنے میں نے ہاں بھی کر لی اب میں اس سے شادی بھی ہو چکی ہے اب میں کیسے اس سے جان چھڑا اب میں کیسے اس سے چھڑکارہ حاصل کروں لیکن پھر وہ اس کے ساتھ وہ کیا کرتی ہے پھر وہ اس کے ساتھ چل پڑتی ہے وہ اپنا سمان بانتی ہے اور اس کے ساتھ میرے اس کا آگے آگے ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتی ہے ایک گاؤں سے جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک کون آتا ہے وہ دل میں سوچتی ہے کیوں نہ ہو اس کا کام تمام کیا جائے اور وہ اس کو کہتی ہے میرے لیے پانے لاؤ وہ جو ہی ڈول کون میں گراتا ہے پانی کے لیے وہ پیچھے سے اس کو دھکا دے دیتی ہے اور وہ جوان جو ہے وہ کون کے اندر گر جاتا ہے پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں عورتیں کیسے مکر کرتی ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی چلاتی چلی جاتی ہے تو ماں باپ اسے پوچھتے ہیں کیا ہوا بیٹا وہ کہتی ہے کہ میرا میاں مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے سوچا میں اکیلی بھی ہوں مجھے جان کا بھی خطرہ ہے میری عزت کا بھی خطرہ ہے اب میں کیا کرتی ہوں میرے پاس ایک ہی راستہ تھا میں واپس گھر چلی جاؤں تو میں اب واپس آ چکی ادھر دوستو وہ لڑکا اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ مارتا ہے تو جیسے ہی وہ ہاتھ پوہ مارتا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہ ڈول والا جو راستہ ہے وہ آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو پکڑ گا آہستہ آہستہ کوئن سے باہر نکلنے کی کوشی کرتا ہے آخر کار وہ کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے اب میں کیا کر میری بیوی نے تو مجھ سے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے مجھ سے زیادتی کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں پھر چلتا ہوں اس کو منا کر لے آتا اور پھر وہ اتنی دیر میں اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی خوشک ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے سسرال پہنچ جاتا ہے تو جب وہ سسرال پہنچتا ہے تو لڑکی کے والدین اس سے بہت باتیں کرتے ہیں آپ اتنے نرائق تھے آپ اتنے جاہل تھے ہماری بچی کو ادھر اکیلے ہی چھوڑ دیا تو آپ اپنے کام کے لیے چلے گی بہت انہوں نے باتیں کی لیکن وہ خموشی سے وہ ساری باتیں ان کی سنتا گا اور آخر میں صرف اس نے یہی بات کی کہ مجھ سے غلطی ہوگی ہے آئندہ نہیں ہوگی آپ برائے مربانی اس کو ملے ساتھ بھیجتے ہیں تو انہوں نے کہا چلو اس کو احساس ہوا ہے اس کو شرمنگی ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہم اپنی بچی کو اس کے ساتھ بھیجتے ہیں تو انہوں نے اپنی بچی سے کہا بیٹا سمان باندھ لو اور اپنے میاں کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤ وہ سمان باندھتے ہیں پھر وہ اپنے گھر کی طرف اروانہ ہو جاتے ہیں رستے میں لڑکی سوچتی ہیں کہ میرا شہر کتنا اچھا ہے اس نے میرے والدین کے سامنے میرا پردہ رکھا میری عزت رکھ اگر یہ بتا دیتا تو والدین کی نظروں میں میری عزت کیا رہ گیا دوستو ہمیشہ شکل اور خوبصورتی یا اہدے اور دولپ نہیں دیکھنی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کا دل کتنا بڑا ہے وہ آپ کے ساتھ کتنا اچھا ہے اس کے ناوہ میری دوستو اگر ہمارا کو دوست ہمیں کوئی بات بتا دیتا ہے تو ہم دس آدمیوں کو بتا دیتے ہیں پردہ رکھنا چاہیے کبھی آپ نے اپنے گرے باند میں چھاکا ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارا اللہ ان پر پردہ ڈال دیتا ہے اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی ہم سے کوئی ایسی بات بھی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس پر پردہ ڈال نہ چاہیے نہ کہ ہم دوسرے لوگوں کو بتائیں اسلام موسیقی